اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحیح معنی کے مطابق ازواج متحارات آلِ بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی سے کسی قسم کی ناراضگی رکھی جائے حتیٰ کہ وہ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگوں میں شرکت کی ان سے بھی ہمارے دلوں میں ناراضگی نہیں ہے اور وہیں یہ بات بھی صاف ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کا مطلب ہمارے پاس دور دور تک یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پرد کے سلسلے میں دل میں کہیں کسی قسم کے کھوٹ کی جگہ بھی رکھتے ہو یہ مسئلہ اہل سنت والجماعات کے پاس صاف بلکہ اگر میں نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں جو خاندان رسول کے بارے میں ہیں یا خاص طور پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہوں تو وہ خود اپنے آپ ایک مستقل درس صرف بطور نمونہ آپ کو یہ بتا دوں نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کے بارے میں حسنائن رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں کے دونوں جنت میں جو نوجوان ہیں نوجوانوں کے یہ سردار ہیں یہ اللہ کے ربی نے کہا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں کے بارے میں یہ کہا اللہم انی احبوہما اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں سنانے ترمیدی کی روایت اور ایسے ہی دیگر احادیث کی کتابوں میں کہا اللہم انی احبوہما اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاہبہما اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرو آگے فرمایا وَاہِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا نہ صرف یہ کہ ان سے محبت کر اے اللہ تعالیٰ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث میں نے اور آپ کے سامنے حضرت حسن و حسین کے مقام ان کی فضیلت ان کے درجے کو بتانے کے لیے کافی اور شافی میں نے جیسے کہا کہ اس وقت حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے یہ مسئلہ اہل سنت والجماعات کے پاس جس طرح صحابہ کی فضیلت مسلم ہیں و ایسے ہی آلِ بیتِ رسول کی فضیلت مسلم ہیں جس طرح صحابہ کی عمومی فضیلتوں کے بعد ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ خصوصی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں ایسا ہی کچھ آلِ بیت کی عمومی فضیلتوں کے ساتھ خاص خاص فضیلتِ حضرتِ حسن کی حضرتِ حسین یا دیگر حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ وغیرہ کے فضائل اہلِ سنت کے پاس ہیں اور اہلِ سنت ان فضیلتوں کو فضائلُ السحابہ کے نام پہ کتابیں لکھ کر بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب رہتا ہے جس میں صحابہ آلِ بیتِ سب کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے سناتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آج آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک خاص پہلو سے خاص پسمنظر میں اور وہ بس پسمنظر کیا ہے جب ماہ محرم آتا ہے تو حضرتِ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے بار بار ان کے واقعے کو دہرائی جاتا ہے یہ دہرانے کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر آپ دیکھیں میں نے یہ دیکھا صحیح یا غلط جو بھی مقاصد ہیں مجموعی طور پر چار مقاصد ہمارے سامنے نظر آتی تذکرہِ حسین کے چار مقاصد نظر آتی سب سے پہلا مقصد کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی صحابی ہیں نبی کے نواسے ہیں ان کی حیات و خدمات کو پڑھنے سے ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کا سبق ملتا ہے ان کی سیرت کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے سلف کی سیرت ہی پڑھنے سے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا حاصلہ ملتا ہے اس لئے سب کی طرح حضرتِ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور اگر یہ بات ہے تو یقیناً اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ حضرتِ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان ہو ان کے حالات بیان ہو اور ان کی اپنی زندگی سے ہمارے اور آپ کے لئے کیا نمونہ ملتا ہے اس کو بیان کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں جیسے کبھی میں آپ کے سامنے سیرتِ ابو بکر پہ درس دینے لگ جاؤں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سیرتِ عمر پہ درس دوں کوئی حرج کی بات نہیں سیرتِ عثمان پہ درس دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں سیرتِ علی پہ بات ہو کوئی حرج کی بات نہیں سیرتِ فاطمہ پہ بات ہو سیرتِ عائشہ پہ بات ہو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ کہنا یوں شاہیے حرج کی بات تو دور کی بات ہے یہ درس ہونے شاہیے ہمارے اور آپ کے یہ اصلاف ہیں یہ صحابہ یہ ہمارے اور آپ کے امہات المومنین اور یہ خاندان رسول کے افراد یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار ہے کہ نبی کے تذکرے کے بعد اور نبی کے تذکرے کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا جائے وقتاً فوقتاً کبھی حضرت ابو وکر کی سیرت بیان ہو کبھی امہات المومنین کی سیرت بیان ہو کبھی نبی کے خاص گھرانے کی سیرت بیان ہو کبھی صحابہ کرام کی عام سیرت بیان ہو یہ ہونا چاہے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تذکرہ حسین خاص طور پر محرم کے مہینے میں کرے گے تو پھر یہ بات غلط ہوگی کہ آپ نے اسے محرم کے مہینے کے ساتھ کیوں خاص رکھے اسے حضرت حسین کے حالات کا تذکرہ کرنا ہے حضرت حسین کے واقعے کو ان کے اپنے حالات کے ساتھ خاص کیوں رکھے آپ یہ بات یاد رکھیں آپ کچھ نہ بیان کریں غلط عقیدے کے لوگوں کی تعیید نہ کریں لیکن آپ محرم کے مہینے میں خاص حضرت حسین کی سیرت کے بیان کرنے کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھے کوئی دینی مناسبت سمجھے تو پھر یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا آپ کو پتا ہے حضرت ابو وکر کی شہاد حضرت ابو وکر کی وفاد کب ہوئی کسی کو پتا نہیں حضرت عمر کی شہادت کس مہینے میں ہوئی اکثریت کو نہیں پتا ہے حضرت عثمان کو شہید کب کیا گیا نہیں پتا اکثر لوگوں حضرت علی کی شہادت کب ہوئی نہیں پتا اکثر لوگوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس مہینے میں حضرت ابو وکر کی شہادت ہوئی خاص اس مہینے میں حضرت ابو وکر کی سیرت بیان ہوتی ہے نہیں ہوتی نا حضرت عمر کی شہادت ہوئی خاص اس مہینے میں ان کی سیرت بیان ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے حضرت عثمان کا حضرت علی کا یا پھر دیگر صحابہ کا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی کیا اسی مہینے میں خاص ان کی شہادت کا ان کی زندگیوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے نہیں ان کی صیرتوں سے ہمیں سبق لینا ہے اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں نہیں ہوتا نا جب نہیں ہوتا تو پھر حضرت حسین کی شہادت کو خاص طور پر ان کی شہادت کے مہینے میں موضوع بحث بنا کر گفتگو کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کسی قسم کی قداد سے کوئی لینا دینا نہیں بس ہم صحابہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اسی نیت سے حضرت حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں سوال یہ ہے یہ تذکرہ سال کے بارہ مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا بلکہ ہونا چاہیے میں نے ابھی کہا نا کہ صحابہ کی یہ سیرتیں وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آتی رہنی چاہیے امہت المومنین کی سیرتیں وقتاً فوقتاً آتی رہنی چاہیے کیوں خاص طور پر محرم کے مہینے میں حضرت حسین کا تذکرہ کیا جائے اور دوسرا پہلو اسی میں یہ بھی کہ یہ تذکرہ صرف حضرت حسین کا کیوں کیا جائے کبھی آپ نے ایسا کوئی درس سنا سیرت ابوبکر پر مستقل احتمام سے درس ہوتا ہو شازو نادر کبھی ہوتا ہوگا جو احتمام صرف حضرت حسین کے لیے ہے یہ احتمام بقیہ صحابہ کے لیے کیوں نہیں خود حضرت علی کا تذکرہ نہیں ہوتا اتنے احتمام کے ساتھ حالانکہ وہ بھی آلے بیت میں سے بلکہ حضرت حسین کے تو باپ نہیں ہو لیکن حضرت حسین کا خصوصی تذکرہ بقیہ صحابہ کا تذکرہ نہ کرنا بھائیو اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں صرف کی سیرتوں کو زندہ کرنے کا ایک پیغام ملتا ہے ان کا یہ کہنا صحیح ہو کر بھی کہیں نہ کہیں قابل ملاحظہ ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کیوں حضرت حسین ہی کا خصوصی تذکرہ بقیہ کا تذکرہ کیوں نہیں اور کیوں خاص محرم کے مہینے میں تذکرہ بقیہ کا تذکرہ کیوں نہیں اگر کوئی پڑھنے پڑھانے کی بات کرے سب کی سیرتیں پڑھو یا کم سے کم کبھی حضرت حسین کی تو کبھی حضرت عمر کی کبھی حضرت حسین کی تو کبھی حضرت ابو حریرہ کی کبھی حضرت حسین کی تو کبھی حضرتِ ام سلیم کی ذکر کیجئے صحابہ کا تذکرہ کیجئے لیکن یہ جو محرم کے مہینے میں خاص حضرتِ حسین کا تذکرہ چھیڑنے کا کہ ایک رسن چل پڑی ہے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہم سیرتِ سلف کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ یہاں دو ناحیوں سے قابل اعتراض ہوگا کہ آپ نے بقیہ صحابہ کو چھوڑ دیا صرف حضرتِ حسین کو ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے حضرتِ حسین کے ذکر کو بھی ماہِ محرم کے ساتھ خاص کر لیا میں نے کہا عام طور پر چار مقاصد ملتے ہیں پہلا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سلف کی سیرت کو زندہ کر رہے ہیں ان میں یہ دو ملاحظات ہمیں یاد رکھنے ہوگی دوسری بات بہت سارے لوگ حضرتِ حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہم حضرتِ حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں ماتم مناتے ہیں حضرتِ حسین کی شہادت مظلومیت کی شہادت تھی ظالموں نے حضرتِ حسین کو میدان میں کربلا میں شہید کر دیا تھا ہم ان کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں اور ان کی مظلومیت پہ جو دکھوں میں ہوتا ہے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں ہم ماتم کرتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے بھائیوں میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر حضرتِ حسین کی شہادت کی وجہ سے یا حضرتِ حسین کی مظلومیت کی وجہ سے ان کی یاد منائی جاتی ہے تو پھر اسلامی شریعت کا مسئلہ اس معاملے میں دو ٹوک ہے کہ ایسی یاد منانا نہ حضرتِ حسین کی جائز ہے نہ حضرتِ عمر کی جائز ہے شہید حضرتِ عمر بھی کیے گئے ان کی شہادت کا تذکرہ بھی اس انداز سے ماتم کے نام پہ منانا جائز نہیں اور کوئی مناتا بھی نہیں اور ایسے ہی حضرتِ حسین کی شہادت پر ماتم یا اس حوالے سے ان کا تذکرہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے حضرتِ علی شہید کیے گئے ان کا تذکرہ اس پہ ماتم جائز نہیں ہے حضرتِ عثمان شہید کیے گئے ان کا تذکرہ اس پہ ماتم جائز نہیں حضرت حمزہ شہید کیے گئے ان کے حق کا تذکرہ ان پہ ماتھم جائز نہیں کیوں اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بات بیان فرمائی کہا لا يحل لی امرعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے اور حدیث کے الفاظ میں کہا کسی انسان کے لیے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انتقال کر جانے والے پر تین دن سے زیادہ غم کرے تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے بیوی کے کہ وہ چار مہینے دس دن تک عدت میں رہے گی سوگ میں رہے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے یہ حضرت حسین کے وفاد کے لیے شہادت کے لیے بھی ہے اور دیگر صحابہ کی شہادت کے لیے بھی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت حسین کی شہادت صرف شہادت نہیں بڑی مظلومیت کی شہادت تھی سوال یہ ہے کہ حضرت حسین اکیلے مظلوم شہید ہے حضرت عمار ان کی والدہ سمیہ ان کے والد یاسر ستائے گئے نہ اور ستائے جانے کے بعد حضرت سمیہ کو تو لوگوں نے شہید کر دیا کیسی قسم پرسی کی حالت میں حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر مظلومیت کی وجہ سے ان کی یاد تازہ کرنا کوئی شرعی مسئلہ ہوتا یا پھر یہ کہ کم سے کم جائز ہوتا تو حضرت سمیہ کی بھی یاد کی جاتی اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے خون کی قربانی دی اس خون نے اسلام کی دعوت کو تقویت پہنچائی حضرت سمیہ کا خون جو بہایا گیا مکہ میں وہ خون ذرائقہ نہیں گیا اس کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام ملا کہ یہ پیغام اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے جان گوائی جا سکتی ہے اسی لیے حضرت سمیہ اپنی جان سے گئی لیکن ایمان سے نہیں گئی اگر بات یہی ہے کہ مظلومیت کی ہے تو حضرت سمیہ کی بھی ہونی چاہیے تھی نا لیکن ہم آل سنت کے پاس یہ مسئلہ صاف ہے یاد رکھو اللہ کے بندوں کہ کسی بھی وفاد شدہ شہید یا مظلوم یا مظلوم شہید کی کا سوگ منانا ماتم کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں تین دن کے بعد جائز نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت یا ان کی اپنی وفاد یا کربلا میں ان کو جس طرح سے ظالموں نے مارا اس کا تذکرہ کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت حسین کی محبت کا ثبوت ہے یہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے یہ دو مقاسد بڑے مشہور ہیں مجھے ان مقاسد کے لیے اس موضوع کا انتخاب نہیں کرنا تھا مجھے ان مقاسد کے لیے میں نے اس عنوان کا آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے انتخاب کیا وہ اگلے دو مقصد ہیں یاد رکھو اللہ کے بندے یہ جو پہلے دو مقصد ہیں پہلا مقصد بھی میں نے بتایا صحیح مقصد ہے لیکن اسے حضرت حسین کے ساتھ خاص کرنا یا محرم کے ساتھ خاص کرنا غلط ہے دوسرا مقصد اگر غم منانے کی بات ہے محبت کا ثبوت دینے کے لیے ان کی شہادت ان کی مظلومیت کی یاد تازہ کرنا ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں اس مقصد سے بھی تذکرہ حسین درست نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن میرے بھائیوں آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت حسین کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے اس تذکرے کے پیچھے اصل میں یہ دو مقاصد سے زیادہ اہم موجودہ دور کے اندر دو بڑے مقصد ہیں جس کے لیے حضرت حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے اصل میں حضرت حسین سے محبت یا ان کی مظلومیت اپنے آپ میں مراد نہیں ہیں جو لوگ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی مظلومیت کا تذکرہ کرتے ہیں تذکرہ حسین کو جاری و ساری رکھتے ہیں ایسا تذکرہ کرنے والوں میں سے دو طبقات ایسے ہیں جو اصل میں اپنے ایک مخصوص نظریہ کو تقویت دینا چاہتے ہیں آپ سمجھیں اس مسئلے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں دنیا کا ایسا کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی سے محبت نہ کرتا ہوگا اور دنیا میں وہ کون سا مسلمان ہے کہ نواس رسول کو شہید کر دیا جائے اس کا دکھ اس کے دل میں نہ ہوتا ہوگا ایسا کون سا مسلمان ہے اللہ کے نبی سے محبت کا یہ باب ہے اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت کی جائے اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرنا اللہ کے نبی سے محبت کی تکمیل ہے اور اللہ کے نبی کے نواسے کو جس طرح سے شہید کیا گیا جب کبھی وہ بات آتی ہے جب کبھی اس کا تذکرہ آتا ہے یک مومن کے دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے جذبات میں عبال بھی پیدا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیوں آج یہ مسئلہ آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ حضرت حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو لوگ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا مسئلہ صرف حضرت حسین کا غم نہیں ہے وہ اس غم کی آڑ میں یہ جو جذبات کی سواری ہے یہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات کا توفان اٹھتا ہے اس پر سوار ہو کر اپنے مخصوص نظریات کو آپ کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ حضرت حسین کی محبت کے نام پہ سب کچھ قبول کر رہے ہیں اور انہی میں سے دو بڑے نظریات ایسے ہیں جو نظریات کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں غلط نظریہ ہیں لیکن حضرت حسین کی شہادت ان کی مظلومیت کے نتیجے میں جو جذبات کا ایک توفان لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے اس کے سہارے یہ نظریات آپ کے ہمارے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تذکرہ حسین ان مقاسد کے تحت ہو تو پھر یہ بڑا خطرناک قسم کا تذکرہ ہے یہ تذکرہ ایسا ہے جس میں حضرت حسین کی محبت سے زیادہ اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کو پھیلانا مقصد ہے اور ان دو نظریات کو ہی آج آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں ان میں سے یہ تیس پہلا نظریہ جو کہ ذکرہ حسین یا تذکرہ حسین کا تیسرا مقصد بنتا ہے وہ نظریہ رافضیوں کا نظریہ ہے شیعہ جو موجودہ دور میں جو شیعہ ہے وہ امامیہ فرقہ امامیہ کہلاتے ہیں جن کو رافضی کہتے ہیں رافضیہ کہا جاتا ہے رافضیوں کا اپنا ایک نظریہ وہ نظریہ ان کے پاس کیا ہے میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا کتاب دی سنت دی جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا یہ دین اللہ تعالیٰ نے صرف نہیں دیا بلکہ دین کو قائم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجھا ایک ہے دین اور دوسرا ہے دین کو قائم کرنے والا وہ کون وہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ہے دین اور دوسری چیز ہے دین کو قائم کرنے والے اب اس کے بعد ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ دین قائم خود بخود نہیں ہوتا اسے قائم کرنے والا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ قائم کرنے والا جب دین کو قائم کرے تب ہی وہ دین دین معتبر ہے اللہ کے پاس اللہ نے جس کو دین قائم کرنے کی ذمہ داری دی وہ اگر دین کو قائم کرتا ہے تو وہ دین قائم ہے اگر وہ نہ قائم کرے کوئی اور دین کو قائم کرے وہ دین روح زمین پہ قائم ہو کر بھی اللہ کی نظر میں دین قائم نہیں ہوتا ہے یہ رافضی نظریہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ مانتے ہیں تیسرے نمبر پر پہلی بات تو یہ کہ دین کو قائم کرنے والا شاہی دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ قائم کرے تو ہی دین موتبر دین ہے اور تیسرا نظریہ ان کا یہ ہے یہ دین قائم کرنے والا نبی کے گھرانے ہی سے ہو سکتا ہے خاندانِ رسول ہی سے ہو سکتا ہے نبی کے بعد ان کے اپنے عقیدے کے مطابق نبی کے فوراً بعد حضرتِ علی تھے علی کے فوراً بعد حضرتِ حسن تھے حضرتِ حسن کے فوری بعد حضرتِ حسین تھے حضرتِ حسین کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین تھے ایسے ہی بارہ عیمہ کے تذکرے کو وہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں گیارویں امام کے بعد بارویں امام حسن عسکری کے جو بیٹے وہ غائب ہو گئے وہ غائب ہو گئے کہاں غائب ہو گئے کہاں غار میں غائب ہو گئے وہ غائب ہو گئے غار میں اور بارہ میں امام شیعوں کے مطابق وہی مہدی بن کر قیامت کے قریب آئے گے اسلامی کتاب کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ماننا صحیح نہیں مہدی آئیں گے نبی کے گھرانے سے آئیں گے لیکن یہ وہ بارہ میں امام نہیں وہ کوئی اور ہیں تفصیل کا بھی اور انشاء ہو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں رافیدیوں کا اپنا یہ نظریہ اس کو عقیدہ امامت کہتے ہیں عقیدہ امامت کہتے ہیں اور اس عقیدہ امامت کے مطابق ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین قائم کیا آپ کے بعد دین قائم کرنے کی ذمہ داری حضرت علی پر تھی لیکن ابو بکر نے عمر نے عثمان نے یہ حق مار لیا نبی سے بے وفائی کی اور دین قائم کرنے کا جو حق حضرت علی کو تھا وہ حق انہوں نے مان لیا حکومت پہ زبردستی قبضہ کر لیا اسی لیے ظلم کی حکومت کی یہ اسطلع رافیدی اسطلع ہے وہ جب کبھی کہتے ہیں ظلم کی حکومت تو ان سے ان کے نزدیک سب سے پہلے ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ان کی اپنی دعائیں جو رافیدی دعائیں کرتے ہیں ان میں بددعائیں بہت زیادہ اور ان بددعاؤں میں سے ایک بددعا ہے اے اللہ تعالیٰ پہلے ظالم پر تیری لعنت ہو دوسرے ظالم پر تیری لعنت ہو یہ رافیدی دعاؤں میں سے ایک دعا کے کلمات اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر ظالم اول ہیں جنہوں نے حضرت علی سے ان کا حق چینہ ظالم سانی دوسرے ظالم حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضرت علی سے ان کا حق چینہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا رافیدی عقائد کا پورا ایک لمبا سلسلہ اب آپ یہ بات سمجھیں یہ جو رافضی عقیدہ عقیدہ امامت ہے اس عقیدے کے مطابق دین اصل میں قائم ہوتا اسی وقت جب اللہ کے نبی کے بعد نبی کے باقی جانشین حضرت علی قائم کرتے حضرت علی نے جب دین قائم نہیں کیا لوگوں نے موقع نہیں دیا وہ جو حکومت تھی وہ دین کی حکومت نہیں تھی وہ دین دین نہیں تھا بلکہ دین زمین پر قائم ہی نہیں تھا جب تک حضرت علی کے پاس خلافت نہیں پہنچی یہ عقیدہ عقیدہ امامت کہلاتا ہے اور اس عقیدہ امامت کی اہمیت رافضیوں کے پاس کیا ہے آپ کو معلوم ہیں ہمارے پاس ایمان کے ارکان کتنے ایمان کے ارکان کتنے چھ ارکان ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ ہم چھ ارکان مانتے ہیں لیکن رافضیوں کے پاس ان چھ ارکان کے بعد امامت کے عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے مومن کہنا دیکھیں امامت کے عقیدے کو گویا یوں سمجھئے ان کے پاس گویا ایمان کے سات ارکان ہو گئے یا چھ ارکان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ امامت کا مسئلہ ہو گیا اسی لئے آج بھی آپ ایک بات لوٹ کر کے دیکھو شیعہ بقیہ سنیوں کو مسلمان ضرور مانتے ہیں کہتے ہیں تو آپ کو ہم مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ کو مومن نہیں مانتے ہیں آپ کو مومن نہیں کہتے ہیں مومن وہ کس کو کہتے ہیں وہ شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں سنیوں کو وہ مومن نہیں مانتے اس لئے کہ چھ باتوں کا ماننے والا ان کی نظر میں مسلمان ہیں لیکن امامت کے عقیدے کو مانا تو پھر وہ مومن ہوتا ہے ایمان کے ساتھویں برکت جو مسئلہ ہے وہ جسے مانے گا وہی مومن کہلاتا ہے آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا اگر نہیں کیا اخبار آج میں جب شیعہ حضرات اپنی طرف سے پریس ریلیز دیتے ہیں اپنی طرف سے پریس ریلیز دیتے ہیں تو اس میں اپنے لئے استعلہ استعمال کرتے ہیں مومنین اور مومنات مومنین اور مومنات کا اجتماع ہوا مومنین اور مومنات کی کثیر تعداد حاضر رہی مومنین اور مومنات نے آلِ بیت سے عقیدت کا مظاہرہ کیا یہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں ان کے نظر میں امامت کا عقیدہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کے درجے میں ارکان ایمان میں سے ایک رکن کے درجے میں ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ بقیہ سارا دین کسی عقیدہ امامت پر ٹکا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ امام اگر دین کو قائم کرے تب ہی دین قائم ہوتا ہے اور اب اس اگر پس منظر کو آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ آئیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر ذکر اپنی مجلسوں میں ان کی مظلومیت کا تذکرہ یہاں جو کیا جاتا ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت حسین کی مظلومیت کے لیے وہ تذکرہ کرتے ہیں شیعہ حضرات حضرت حسین کی وفات پہ صرف روتے ہیں صرف ان کی اپنی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں نہیں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ دین قائم کرنے کے لیے نکلے اس لیے کہ حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے اور پورے بیس سال تک حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے حضرت حسن نے جب صلح کر لی تو اس کے بعد حضرت معاویہ پورے بیس سال تک حکومت مر رہے شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ بیس سال دین زمین پر قائم نہیں تھا دین زمین پر موجود نہیں تھا اس لیے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ کی خلافت کا جب مرحل آ رہا تھا تو شیعہ مانتے یہ ہیں کہ حضرت حسین اپنا فرض نبھانے کے لئے نکلے تھے اور ان کا فرض کیا تھا امامت قائم ہو اس امام کی امامت قائم ہو جسے اللہ نے امام بنایا ہے اور وہ مانتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے بھائیوں آپ اگر دیکھنا چاہو سمجھنا چاہو تو یاد رکھو ایک طرف تو آج حضرت حسین کا تذکرہ کرنے والے حضرت حسین کی مظلومیت پر روتے نہیں ہیں وہ عقید امامت کی تجدید کر رہے ہیں وہ عقید امامت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ سنیوں کی یا غیر آل بیعت کی جتنی حکومتیں یہ ساری حکومتیں غیر شرعی تھی غیر شرعی ہیں اصل جو حکومت ہے وہ آل بیعت کی حکومت ہے اور یہی قائم کرنے حضرت حسین نکلے تھے اسی لیے آپ یقین کریں یہ کام مسلمان کے نظر میں جنگ بدر کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت شیعہ کی نظر میں کربلا کی اللہ کی بندو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں وہ جو مقصد ہے نا امامت کا قیام دین کو قائم کرنا اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت میں سے باز بھولے بھالے لوگ اس حقیقت کو سمجھیں بھی نا یہ کہہ بیٹھتے ہیں حضرت حسین حق کے لیے میدان میں نکلے تھے کونسا حق وضاحت تو ہونی شاہیے کیا حق تھا جس کے لیے حضرت حسین نکلے تھے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ امامت اپنی امامت اپنی خلافت کے دعوے دار بن کر وہ اس لیے نکلے تھے کہ دین وہی قائم کر سکتے تھے یہ رافضی عقیدہ ہے سیدھے سیدھے رافضی عقیدہ ہے میں آپ کو بتاؤں پڑوسی ملک پاکستان کے ایک بڑے عالم دین شیعہ عالم ہیں سیدھے جواد نقوی یا علامہ جواد نقوی سیدھے علامہ سیدھے جواد نقوی کے نام سے جانے جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں محرم کے دنوں ہی میں میں نے ان کا اپنا ایک ویڈیو دیکھا یہی باتیں سب سمجھ رہے کے لیے ایک چیز میں نے دیکھی تو وہ ایک بات بڑے اچھی سے سمجھا رہے ہیں جو آج میں کہہ رہا ہوں وہ بات وہ بڑے سادہ الفاظ میں کہتے ہیں وہ شیعہ مجمع سے خطاب کرتے وہ شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ شیعہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کربلا میں حضرت حسین کا مقصد الگ تھا آج کربلا کی یاد تازہ کرنے والوں کا مقصد الگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کربلا میں حسین کا مقصد الگ تھا آج کربلا کی یاد منانے والوں کا مقصد الگ ہے پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں آج کربلا کی یاد تازہ کرنے والے حضرت حسین کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں شہادت تو حضرت حسین کو معلوم نہیں تھی کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں وہ شہید ہونے کے لئے نہیں نکلے تھے ان کے وفات کے بعد کربلا ظلم و ستم کی علامت بن گیا یا پھر شہادت کے حوالے سے پہچانا گیا لیکن جب حضرت حسین نکلے تھے تو ان کا کیا مقصد یہ ذکر کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جو ہمارا نظریہ کربلا کے بارے میں ہے کہ ہم حضرت حسین ان کی شہادت کی شہادت پر یا ان کی مظلومیت پر روتے دوتے ہیں اس نظریہ سے اپنے آپ کو حضرت حسین کے نظریہ کی طرف اپنے اس مقصد کو حضرت حسین کے مقصد سے جوڑنے کی فکر کرنی چاہے ہیں یہ ابھی کی بات میں کرنا ابھی اسی مہینے میں نے سنا اس وقت کی یہ بات ہے آئیو میں کہنا کیا چاہتا ہوں یاد رکھو یہ حضرت حسین کا تذکرہ کرنے والے جو لوگ ہیں اس مہینے میں جو تذکرہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے اصل میں یہ امامت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ امامت پوری رافضیت کی بنیاد ہے سب سے بنیادی مسئلہ سب سے اہم مسئلہ رافضیت کی جڑھ ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھ لینا یہ عقیدہ امامت جہاں ایک طرف رافضیت کی جڑھ ہے وہیں اس عقیدہ امامت کا لازمی نتیجہ ہے قرآن کی تحریف پر آپ ایمان لہ رہے ہیں آپ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر صحابہ کو مرتد مان رہے ہیں آپ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر صحابہ کو آپ بے وفا مان رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والے مان رہے ہیں اس عقیدہ امامت کے جو لازمی تقاضے شیعوں کے پاس ہیں آپ اگر حضرت حسین کی اس مقصد کو عقیدہ امامت سے جوڑ کر رافضی جس طرح پیش کرتے ہیں آپ بھی اگر پیش کریں گے تو کیا ہوگا غیر شعوری طور پر آپ شعیت کو فروغ دے رہے ہیں آپ رافضیت کو فروغ دے رہے ہیں بھائیوں میں نے کیوں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی اس لیے ذکر کی کہ پہلے کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد پڑوسی ملک کے لوگ زیادہ تر اور ہمارے اپنے ملک کے بھی اکہ دکہ لوگ ایسے ہیں جو حضرت حسین کی مظلومیت کے مسئلے کو یا تذکرہ حسین کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے لگیں اس کا نتیجہ کیا میں نے کہنا کہ اگر ذکر کرنا ہے تو اس کا طریقہ پہلے نکتے میں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن بھی نہ سمجھیں اسے حضرت حسین کی محبت سمجھ رہے ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ خاندان رسول کی محبت سمجھ رہے ہیں اور یہ تذکرہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے آپ شعیت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں آپ رافضیت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں آپ سنیوں کے دہن میں اس شعیت کے لیے زمین کو ہموار کرنے والا کام کر رہے ہیں تذکرہ حسین میں نے بات صاف کر دی پہلے ہی حسین سے محبت دین و ایمان ہے لیکن اس مہینے میں یہ سال کے بارہ مہینے سب کو چھوڑ کر صرف حضرت حسین کی بات کرنا سب کو چھوڑ کر صرف حضرت حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا دراصل شعیہ کے شعیہ کے ان نظریات ان عقائد کی تائید کرنے والی بات ہے اللہ کے بردو یاد رکھو یاد رکھو اس مسئلے کو کہ آپ اور میں تمام صحابہ کی آلِ بیعت کی سیرتیں پڑھنے پڑھانے کے احتمام کریں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن محبت آلِ بیعت کے نام پہ ایسے تذکرہ جاری رکھنا اور اس کے بعد میں زمین ہموار کرنا حقیقت میں شعیہ کے لیے زمین ہموار کرنے والا کام لوگ کر رہے ہیں بھائیو تو ہماری نوجوان نسل کے ایک بہت بڑا مسئلہ یوٹیوب پر کوئی آدمی آتا ہے فیس بک پر کوئی آدمی آتا ہے یا کہیں کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آتا ہے سوشل میڈیا کے اور کچھ بھی لکھنے لگتا ہے بولنے لگتا ہے ہمارے نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں قبول بھی کر لیتے ہیں ان کی سمجھ وہاں تک نہیں جاتی کہ جو باتیں ہم تک آ رہی اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں میں نے کہا تذکرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کا مقصد کیا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین سے محبت کی بات ہے سوال یہ ہوگا نا کیوں حضرت حسین ہی سے صرف محبت بقیہ کا بھی تذکرہ کرو سب کا تذکرہ کرو کیوں حضرت حسین ہی سے محبت اور محرم کے مہینے ہی میں کیوں بھائیو اس لیے کہ محرم کے مہینے میں جب کبھی دسویں محرم آتی ہے لوگوں کے دلوں میں یہ بات تازہ ہوتی ہے کہ اس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا آپ کی مظلومیت کا تذکرہ اس مظلومیت کے آڑ پر یہی رافضیت اور شعیت کے عقائد کو پروسا جا رہا ہے اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور اگر ہم نے نہیں سمجھا آپ یقین مانو جلد یا بدیر جلد یا دیر سے آپ کے ہمارے درمیان کے یہ جو سنی بھائی ہیں لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے وہ خود رافضیت والی باتیں کرنے لگیں گے ہم نے دیکھا لوگوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس مسئلے پر گفتگو کی گفتگو کی گفتگو کی اس کا نتیجہ یہ کہ آج سنی نوجوانوں میں سے بہت سارے نوجوان حضرت معاویہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں پاتے اپنے دل میں وہ محسوس کرتے ہیں حضرت معاویہ کے لئے کچھ ناراضگی کے جذبات یہ بات اہل سنت کے پاس گمراہی کی علامت صلف صالحین میں سے حضرت حسن بصری وغیرہ نے بڑی باتیں کہیں حتیٰ کہ بعض نے صلف صالحین میں سے یہ تک کہا کہ وہ معاویہ تو ستر لی اصحابی محمد حضرت معاویہ صحابہ کا پردہ ہے صحابہ کا پردہ ہے جو آدمی پردہ ہٹائے گا وہ لازمی طور پر گھر میں داخل ہوگا مطلب یہ کہ جس کے دل میں حضرت معاویہ کے بارے میں خلل کھوٹ پیدا ہوگا اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کھوٹ کا داخل ہونا ضروری ہے اور صحابہ کے بارے میں بغض اور نفرت کا جذبہ کیا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدت التحاویہ بے ہم آلی السنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا وَبُغْدُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُبِيَانٌ صحابہ سے بغض رکھنا چاہے کسی ایک صحابی سے کیوں نہ ہو یہ کفر ہے یا پھر نفاق ہے یا پھر سرکشی اور بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے بھائیو ہمیں سمجھنا پڑے گا حضرت حسین کا تذکرہ کرنے والے لوگ اگر اس مقصد سے کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کی وہ جو امامت کا جو عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین امامت قائم کرنے کے لئے اپنی امامت کے قیام کے لئے نکلے تھے وہ رافضی عقیدے کی تاہید کر رہا ہے اور اگر کوئی حضرت حسین کے تذکرے سے اس کے لئے زمین ہموار کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ رافضیت کے لئے زمین ہموار کر رہا ہے حاضین اگرامی تذکرہ حسین کا ایک چوتھا مقصد بھی ہے اور ایک اور طبقہ ہے جو اپنے مخصوص نظریہ کو فروغ دینے کے لئے اس واقعہ حسین کا استعمال کرتا ہے یہ طبقہ تحریکی ذہن رکھنے والے لوگ ہم جن کو خلافت خائم کرنے کے دعوے دار کہتے ہیں آپ مرمہ دودی کی بات کریں باکر اسرار احمد کی بات کریں اندوستان میں پاکستان میں جماعت اسلامی کی بات کریں یا ان کے علاوہ بھی کسی اور جماعت کی بات کریں ان لوگوں کے پاس اپنا ایک مخصوص نظریہ وہ نظریہ کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا خلیفہ بنا کر اتارا میں بتا دوں کہ یہ نظریہ کتاب السنت کی تعلیمات کی روشنی میں درست نہیں میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں میں صرف مسئلہ سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنا کر انسان کو زمین میں بھیجا اب زمین پر انسان اللہ کا قانون ہی نافذ کرے اور اگر انسان اللہ کا قانون نافذ نہ کر کے انسانی قانون اگر نافذ کرتا ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا کفر ہے اس سب سے بڑا شرک ہے میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا یہ نظریہ اس میں تفصیل بیان کرنی پڑے گی لیکن یہ ایک مخصوص نظریہ ہے جو یہ تحریک یہ جماعت یا اس سے متعلق افراد کے پاس آپ کو ملے گا اب اس کے بعد ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر دین قائم کرنا یعنی خلافت على منحاج النبوہ خلافت على منحاج النبوہ قائم کرنا یہی زندگی کا مقصد ہے وہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے عبادت کے لئے پیدا کیا کہتے ہیں عبادت یہی ہے اصل عبادت یہی ہے اصل کام یہی ہے یہ نظریہ میں آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں اس میں کچھ جزئیات صحیح ہے لیکن نظریہ بحیثت نظریہ یہ غلط نظریہ ہے کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی لیکن میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اس نظریہ کے چلتے ہوئے ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ دین قائم ہوتا جیسے شیعہ مانتے ہیں نا قریب قریب بس فرق تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس نظریہ کے حامل لوگوں کا اپنا نظریہ بھی ہے وہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ دین اقامت دین کا مطلب ہی اقامت حکومت حکومت قائم کرنا ہے اور حکومت بھی خلافت کے میتھرڈ پر ہی قائم ہونی چاہیے اگر خلیفہ نہ ہو کر بادشاہ اگر ہو جاتا ہے خلیفہ نہ ہو کر بادشاہ ہو جائے یعنی باپ کے بعد بیٹا اگر حکمران بن جائے وہ اسے غیر اسلامی حکومت غیر اسلامی نظام حکومت مانتے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے یہ ان کا اپنا ایک مخصوص نظریہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ملوکیت اور خلافت ان دونوں کا فرق اپنی جگہ پہ مسلم لیکن یہ کہنا کہ نظام صرف خلافت ہے خلافت کے علاوہ ملوکیت حرام اور ناجائز ہے اور اگر ملک رہے گا تو وہ نظام اور سسٹم ہی باطل ہیں یہ ماننا ان کی بہت بڑی غلطی ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ مسئلہ آپ سمجھیں اب یہ جو تحریکی نظریہ رکھنے والے حضرات ہیں ان کا اپنا ایک اپنا سٹینڈ ہے وہ نظریہ کیا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد عمر ان کے گھرانے سے نہیں تھے عمر کے بعد حضرت عثمان خاندان کے نہیں تھے عثمان کے بعد علی ان کے اپنے گھرانے کے نہیں تھے علی کے بعد حضرت حسن بیٹے تھے لیکن اس پہ وہ بات نہیں کرتے کہتے ہیں ان کے بعد حضرت معاویہ ہو گئے حضرت معاویہ کے بعد سے حضرت معاویہ نے جب اپنے بیٹے کو حکومت دے دی تو یوں سمجھئے کہ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا اور دوسرے الفاظ میں ان کے نظریہ کے مطابق اسلامی نظام کو غیر اسلامی نظام سے بدل دیا یہ ان کا نظریہ میں بتا رہا ہوں بار بار آپ سمجھیں یعنی حضرت معاویہ نے جب اپنے بات اپنے بیٹے کو حکومت دی کیوں دی کیا دی وہ بات کی بات لیکن جب اپنے بیٹے کو دے دی تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا دوسرے الفاظ میں اسلامی نظام حکومت کو غیر اسلامی نظام حکومت میں بدل دیا اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں حضرت حسین جو میدان میں نکلے تھے وہ حضرت حسین اسی کے لیے نکلے تھی حضرت حسین اسی کے لیے نکلے تھے کہ حضرت حسین نے دیکھا کہ نظام بدل دیا گیا سسٹم بدل دیا گیا اس کے لیے حضرت حسین نکلے تھے بھائیوں میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ نظریہ بھی غلط ہے جیسے پہلے نظریہ غلط میں آج آپ کے سامنے ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھئے یہ جو تحریکی نظریہ اس نظریہ کے پیچھے بڑی لمبی کہانی مختصر آپ کے سامنے یہ بتاؤں آج مسلم حکومتیں ہیں لیکن مسلمان پھر بھی کمزور ہیں کیوں کہا اس لیے کہ یہ حکومتیں یا حکمران اسلام اپنی حکومتوں میں نافذ نہیں کر رہے اور کیوں نافذ نہیں کر رہے تو کہا اس لیے کہ ان میں کے بہت سارے بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کے سامنے سوال کرنے کا اختیار نہیں ہوتا اور آج اسی لیے جتنے حکمران ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو یا جمہوری طرز پر منتخب ہو کر آئے ہو یا اپنی قوم پر مسلط ہیں قوم کا خون چوس رہے ہیں تو یوں سمجھئے یہ جو بادشاہت ہے یہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی نظر میں اس وقت یہ جو حکمرانوں کا بادشاہت کے طرز پر حکومت کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے پاس اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اس غلط بنیاد اس غلط مسئلے کی غلط رواج کی بنیاد کس نے رکھی وہ حضرت معاویہ نے رکھی یہ ان کا ماننا ہے اسی لیے وہ اس وقت آپ یہ بات یاد رکھیں تحریکی نظریہ کے حامل جو افراد ہیں وہ حضرت حسین کے میدانِ کربلا میں نکلنے کو یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بدلتے نظام کو اسلامی نظام کو غیر اسلامی نظام میں بدلنے سے روکنے کے لیے نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو ملوکیت میں بدلنے سے روکنے کے لیے نکلے تھے یا اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے یہ غلط نظریہ اللہ کے بندوں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی تذکرہ حسین خاص طور پر اس لیے کرتا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے ہر سال تقریباً ہر سال تقریباً اس مقصد کا اعادہ کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کی جو ذمہ دار شخصیتیں گفتگو کرتی ہیں وہ حضرت حسین کے مقصد کے نام پر اس فکر کو رواج دیتی ہیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا تذکر حسین اگر اس مقصد کے لیے بھی کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے کیوں غلط ہے آپ کو میں تفصیل میں گئے بغیر دو تین ہم باتیں بتا کر اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا آپ یاد رکھیں پہلی بات آپ یہ بات یاد رکھیں اگر یہ مسئلہ اگر یہ مسئلہ رافیدی نظریہ تو غلط ہے ہی اگر یہ جو ملوکیت کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کی بات تھی تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت حسین اکیلے کیوں نکلے تھے بقیہ صحابہ کیوں اس کے خلاف نہیں نکلے کیوں بقیہ صحابہ کو دین بدلتے ہوئے دیکھ کے برداشت ہو گیا تھا اسلامی نظام کو اتنے دیش سے بدل دیا گیا اور بقیہ سارے صحابہ بیٹھے رہے ایک حضرت حسین اکیلے نکلے یہ بقیہ صحابہ کے اوپر حملہ ہے اللہ کے برد بقیہ صحابہ پر سوالیہ نشان ہیں اور دوسری بات اگر حضرت حسین کو نکلنا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نکلنے کے بعد جب کربلا میں پہنچے اور دیکھا کہ لشکر ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے عبیداللہ بن زیاد کا بھیجا ہوا جو لشکر کوفہ سے کربلا تک آیا تھا وہ لشکر انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا تو حضرت حسین نے تین آفشن رکھے کربلا میں تین آفشن حضرت حسین نے رکھے پہلا آفشن یہ کہ مجھے مدینہ واپس لوٹ جانے دو جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جاؤ دوسرا آفشن یہ کہ اگر تمہیں ڈر ہے میں آبادیوں میں رہوں گا لوگ میرے اطراف جمعیں گے تمہیں ڈر ہے مجھے سرحد پہ جانے دو میں اللہ کی راہ میں بقیہ زندگی گزار لوں گا یا تیسرا مقصد یہ کہ مجھے جزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو میں اپنا معاملہ وہیں جا کے تیئے کر لوں گا بھائیو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت حسین نظام ملوکیت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے تھے یا نظام ملوکیت کے خاتمے کے لیے نکلے تھے تو پھر حضرت حسین نے میدان جنگ میں جا کے اس مقصد سے تنازل کیوں اختیار کر لیں اس مقصد سے پیچھے کیوں ہٹ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی وہ تو ظالموں نے نئی مانا پھر بھی حضرت حسین کے ساتھ جنگ کی اور شہید کیا اس لیے شہادت کا واقعہ ہوا ورنہ حضرت حسین نے تو اپنی طرف سے اپنے قدم واپس لینے کی بات کی کہ آپ یہ سمجھ دیں اسلامی نظام کو بدلا جا رہا ہو حضرت حسین ابتدا کریں گے مشکل دیکھ کے پیچھے ہٹ آئیں گے یہ حضرت حسین سے اس کی توقع ہے نہیں اللہ کے بندو یہ غلط نظریہ اس مسئلے کو سمجھو حضین اگر تذکر حسین اگر اس نظریہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھی یہ تذکر حسین بھی اس غلط نظریہ کو فروغ دینے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے میں یہ بات آخر میں کہہ دینا چاہوں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی مقصد نہیں وہ بھی مقصد نہیں امامت کا وہ عقیدہ بھی نہیں جو رافیدیوں نے پیش کیا تھا اور امامت کا یہ نظریہ بھی نہیں حکومت کے قیام کا وہ نظریہ بھی نہیں جو تحریکی ذہن کے افراد کے پاس ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین میدان میں کیوں نکلے تھے کیوں نکلے تھے اس کو واضح کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا بھائیو یہ جو امامت کے مسئلے کو تحریکی افراد کے پاس اہمیت حاصل ہے اور خلافت کا جو درجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آج بھی میں نے پھر سے ایک مرتبہ دہرہ کر سنا ڈاکٹر اسرار احمد نے اسے کہا اسلام کی یہ چھٹی منزل ہے کہا حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے نکلے تھے کہ اسلام کی چھٹی منزل ضائع ہو رہی تھے اسلام کی کتنی منزلیں کتنی بنیادیں اسلام کی پانچ ہیں شہادت نماز زکاة روزہ اور حج کہتے ہیں اسلام کی چھٹی منزل آج بھی میں نے تاکت کے لئے پھر سے کنفارم کرنے کے لئے سنا ڈاکٹر اسرار نے کہا ہے کہ اسلام کی چھٹی منزل کو قائم رکھنے کے لئے حضرت حسین نکلے تھے آپ دیکھیں ہو بہو یہ وہی بات ہے جو بات شیعہ کہتے ہیں امامت کے عقیدے کے بارے میں یہ خلط نظریہ اللہ کے بندہ ہے اسلامی شریعت میں سسٹم یا نظام یا حکمران کا انتخاب ہونا چاہئے کب ہونا چاہئے کیا ہونا چاہئے یقیناً یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے لیکن وہ ایسے نہیں جیسے تحریکی افراد کے پاس ہے اس لئے بھائیو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تذکرہ حسین جب ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر کے حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ دھوکے میں نہ آئیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس باطل کا پیروکار ہے ما من صاحب باطل جس نے بھی باطل کو فروغ دینا چاہا اس نے ہمیشہ باطل کو حق کا لبادہ اڑا کر پیش کیا حق کا لباس پہنا کر پیش تاکہ لوگ اس لباس کو دیکھ کر اس باطل کو قبول کر لیں یہ شیطان کا طریقہ تھا اور شیطان نے اہل باطل کو یہ طریقہ سکھایا تھا اور وہی طریقہ اپنا یا گئی یاد رکھنا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے حضرت حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت حسین ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے آل بیت رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں آل بیت رسول ہی کا تو تذکرہ ہو رہا ہے لوگ یہ بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر ویس بوک پر کیسے کیسے لوگ ہیں جو لوگ خاص طور پر آل بیت کا تذکرہ چھیڑے ہوئے ہیں حضرت حسین کا خاص طور پر تذکرہ چھیڑے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے وہ دو میں سے ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں یا تو رافضیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا امامت اور خلافت کا یہ جو تحریکی نظریہ ہے اس تحریکی نظریہ کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں ورنہ حضرت حسین کی محبت کا مسئلہ ہوتا تو اہل سنت کی طرح فضائل صحابہ میں تمام کے فضائل پڑھتے اس میں حضرت حسین کے بھی پڑھتے تمام کا تذکرہ کرتے ان کے ساتھ حضرت حسین کا بھی تذکرہ کرتے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے بھائیوں میں نے کہا گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ مسئلہ ذکر کرنے کہ حضرت حسین اگر ان مقاصد کے لیے نہیں تو پھر کس لیے نکلے تھے میدان کرمالہ میں واللہ اعلم تاریخی کتابوں سے پڑھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے دو وجوہات و نمائیان طور پر نظر آتی باقی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو تو واللہ زیادہ بہتر جانتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض روایت تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد صلح جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنیں گے اس پر صلح ہوئی تھی ایسا بعض تاریخی روایتوں میں ذکر ہے تو جب حضرت حسن حضرت معاویہ کی خلافت ہی میں انتقال کر گئے تو حضرت حسین غالباً یہ سمجھتے تھے بھائی نہیں تو بھائی کے جگہ حضرت معاویہ کے بعد یا تو یہ سمجھتے تھے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے حکومت یا اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوا ہے اب دوسرے آدمی کو خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے ابھی خلیفہ مکمت پوری طریقے سے بیعت نہیں ہوئی ہے یاد رکھیں یہاں یہ اور مسئلہ بھی زمناً حل کر دو کچھ نادان یہ کہتے ہیں حضرت حسن باغی حضرت حسین باغی تھے انہوں نے حکمران کے خلاف بغاوت کی تھی غلط کہتے ہیں اس لیے کہ اگر حکمران کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے پھر اس کے خلاف ایسی بغاوت اسلامی شریعت کی ندر میں جائز نہیں اور حضرت حسین اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے لیکن مسئلہ یہ تھا اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ تھا امت کے ایک طبقے نے حضرت معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ ماننا شروع کیا تھا تو دوسری طرف کوفہ سے کچھ لوگ حضرت حسین کو کہہ رہے تھے آئیے ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے تو حضرت حسین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ بھی خلیفہ بنایا جا رہے ہیں مجھے بھی بنایا جا رہا ہے میں بھی اس وقت خلیفہ بن سکتا ہوں وہ بھی اب امت جس کو خلیفہ منتخب کر لے وہ ہوں گے حضرت حسین کو یہ امید تھی کہ کوفہ جائیں گے آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر لیں گے آپ کو خلیفہ ماننے کا سلسلہ شروع ہوگا تو جو لوگ یزید کو خلیفہ مان رہے وہ بھی مجھے ہی خلیفہ مان لے گے اس کی ایک امید حضرت حسین کو تھی اسی لئے گئے لیکن جب دیکھا کربلا پہنچنے کے بعد کوفیوں نے بدہ دی کی سب نے ہاتھ اٹھا لیے وہ جو خطوط لکھ کر بھیجے تھے بعض تاریخی روایتوں میں ذکر کیا گیا ایک تھیلہ یا کئی تھیلے خطوط حضرت علی حضرت حسین نے دکھا ہے سب نے کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں حضرت حسین نے دیکھا جنہوں نے بلایا وہی تیار نہیں تب حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتے ہو تو میں اپنی اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اسی لئے کہا مجھے مدینہ واپس جانے دو یا سرحت پہ جانے دو یا پھر یزید کے پاس بھیج دو میرا اس کا معاملہ میں دیکھ لوں گا میرے بھائیو حضرت حسین کے یہ مقاسی تھے یا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کا ایک باب یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا ملک مصر کے سامنے کہ میں انی حفیظ انعلیم مجھے ذمہ دار بنا دے میں یہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں شاید حضرت حسین یہ سمجھتے ہو کہ میں امت کی خدمت کر کے یہ عجر حاصل کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے حضرت حسین اس لیے بھی آگے بڑھے ہو یہ اسباب ہو سکتے لیکن جو نظریہ تحریکی افراد پیش کرتے ہیں یا جو نظریہ رافیدی پیش کرتے ہیں یہ دونوں نظریات غلط ہیں اور آج آپ کے سامنے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا بھائیو بات کو سمیٹ کر آسان الفاظ میں رکھ دیتا ہوں یاد رکھو حضرت حسین سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے اپنے بچوں کا نام حسین رکھو فاطمہ رکھو حضرت حسن کے نام پہ رکھو علی کے نام پہ رکھو ابوبکر کے نام پہ رکھو عمر کے نام پہ رکھو عائشہ کے نام پہ رکھو ابو حریرہ کے نام پہ رکھو صحابہ کے نام پہ رکھو یہ محبت کا ثبوت ہے صحابہ سے محبت آلِ بیت سے محبت دین و ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی تذکرہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے صرف کسی ایک کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مخصوص مقصد نہ ہو آپ نے ایک دن خدبہ جمعہ میں صرف حضرت حسین کی سیرت بیان کی بلکل کیجئے لوگوں کو پتا چلے حضرت حسین کے اخلاق کیسے تھے کردار کیسے تھا لوگ ان کی سیرت سے سبق حاصل کرے حضرت ابوبکر کی سیرت پہ خدبہ دیں عمر کی سیرت پہ خدبہ دیں کوئی عرج کی بات نہیں ہے آپ بالکل دیں لیکن آپ تذکرہ حسین کسی خاص مقصد کے تحت کرتے ہیں پھر وہ مقصد کتاب و سنت کی تعلیمات کے روشنی میں صحیح ہونا چاہیے اگر مقصد صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے آپ کا تذکرہ حسین عمل صحیح ہو کر بھی مقصد غلط ہونے کی وجہ سے قابل ملاحظہ ہو جائے گا اور آج کے دور میں ہم اور آپ یہ سمجھیں جو لوگ حضرت حسین یا آل بیعت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے مقاصد کو آپ کو اور ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے میں نے کہا چار بنیادی مقصد میں نے دیکھے جو لوگ تذکرہ کرنا ہے ان کے چار مقاصد پہلا مقصد وہ صرف کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا مقصد لیکن اس کے لئے ضروری ہے محرم کے مہینے کے ساتھ خاص نہ کرو اور حضرت حسین کے ساتھ خاص نہ رہو عام رکھو سیرت سلف پڑھو پڑھاؤ سنو سناؤ کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں حوصلہ اور حمد ملتی ہے دوسرا مقصد میں نے کہا غم اور ماتم منانا اسلامی شریعت کی نظر میں تین دن کے بعد نہ حسین کا نہ عمر کا نہ علی کا نہ عثمان کا نہ کسی اور شہید کا نہ کسی اور مظلوم کا ماتم منانا اسلامی شریعت کی نظر میں بیدعت ہے اس لئے حضرت حسین کا تذکرہ ماتم کے مقصد سے بھی جائز نہیں اور پھر اس کے بعد میں نے دو نظریے ذکر کیے ایک رافدیوں کا امامت کا نظریہ اور دوسرا تحریکی ذہن تحریکی فکر کا امامت کا نظریہ یہ دونوں نظریے بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں درست نہیں ہیں لہٰذا تذکرہ حسین اگر ان مقاصد کے تحت بھی کیا جاتا ہے تو پھر حضرت حسین کا تذکرہ حابل ملاحظہ رہے گا اور ہم اور آپ کو جب کبھی اس قسم کا تذکرہ حضرت حسین کے بارے میں آئے تو ہمیں یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ذکر کرنے والے کا مقصد کیا ہے یا اس کے تذکرے سے اس تذکرے سے کس شجر کی آبیاری کی جا رہی ہے کس فکر کو تقویت دی جا رہی ہے یہ مسئلہ ہم اور آپ کو دیکھنا پڑے گا حاضین اگرامی یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا یہ بڑا اہم موضوع تھا محرم کا مہینہ ابھی ابھی سو سمجھیے کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرت اور خواتین کے سامنے یہ موضوع رکھ دیا جائے تاکہ غیر شوری طور پر کہیں ہم ان سب چیزوں کا شکار نہ ہو جائے ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر مسئلے کو صحیح طریقے سے تسلیم کریں اور ساتھ میں تمام سے محبت کریں چاہے وہ صحابہ ہوں کہ آلِ بیت ہوں تمام سے محبت کو اپنے دین و ایمان کا حصہ سمجھیں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرت اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں اور جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین